اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو نیو لیکچر اور آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے نیپیر بون کے بارے میں ٹھیک ہے تو آج ہم آپ کے لیے ایک نیا کمپیوٹر لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے نیپیر بون اور یہ نیپیر بون کی پکچر ہے ٹھیک ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میں کوئی نیا لیپ ٹاپ لے کر آئے ہوں گا آپ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ پرانے زمانے کا سمجھنے لیپ ٹاپ ہی ہے تو کال ہم نے جو ڈسکس کیا تھا کمپیوٹر وہ ہم نے کیا تھا اباکس اور اباکس میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایڈیشن ویرا کرتا تھا ایڈیشن سبٹریکشن اور ملٹیپلیکیشن ڈیویشن کرتا تھا ٹھیک ہے ایک سمپل سا جو ہے وہ ایک کیلکولیٹنگ مشین تھی تو ہمیشہ یادر کہ کمپیوٹر جو ہے ایک کیلکولیٹنگ مشین ہوتی کوئی بھی بندہ کیلکولیٹنگ کر رہا ہونا تو وہ بھی کمپیوٹر ہے کوئی بھی سمپل سی ڈیوائس ہو لکڑی کی ڈیوائس ہو کاغل کی ڈیوائس اگر وہ کلکولیشن کرتی ہے تو وہ کمپیوٹر کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی بہت ہی ایک جنرل سی جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہے کمپیوٹر کی یہ جو کمپیوٹر آپ کے ساتھ نظر آ رہا ہے آ رہا ہے اس کا نام ہے نیپیر بھون ٹھیک ہے تو آپ کو نظر آئی رہا ہے کہ یہ ایک لکڑی کا ایک باکس ہے ٹھیک ہے تو یہ لکڑی کا جو باکس ہے اس کو جو ہے بنایا تھا جان نیپیر نے ٹھیک ہے اور اس کی ڈیٹس میں آپ کے ساتھ درہ شیئر کر لیتا ہو سکسٹین فورٹین میں یعنی سولہ سو چودہ میں جو ہے اس کو انوینٹ کیا گیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کتنی پرانی بات ہے اور یہ جو نیپیر بھون ہے یہ تو ہے ایک باکس ہی ہے لیکن اس باکس کے اندر سلینڈرز تھے یہ جو آپ کو کچھ یہ جو روڈ ٹیپ سے نظر آ رہے ہیں بیچ میں اگر آپ کو میرا ماؤس نظر آ رہا ہے بلکہ میں اس کا سکرین شوٹ ہی لے دیتا ہوں تو پینٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں پینٹ کھول کے جی تو یہاں پر میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو یہ میرے ریٹ کلر سے اس کو ہائی لائٹ کروں گا یہ دیکھیں یہ ہے وہ سلینڈرز جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ نیپیر بھون کے اندر جو ہوتے ہیں سلینڈرز ٹھیک ہے یہ سارے سلینڈرز ہیں ٹھیک ہے all of them تو یہ سلینڈرز جو ہیں یہ روٹیٹنگ سلینڈرز ہیں یہ نہیں کہ آپ ان کو یہ جو چھوٹے سے ہینڈلز بنے ہوئے باہر یہ والے یہ کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں چلو یہ اس کا کار گرین کر دیتا ہوں تو یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ چھوٹے سے ہینڈلز ٹائپ ہیں اس کو جب آپ لیفٹ رائٹ مووو کرتے ہیں یعنی مووو تو نہیں کریں ہم روٹیٹ کریں گے اس کو ٹھیک ہے تو روٹیٹ کرنا جیدہ بہتر ورڈ ہے اس کے لئے تو جب ہم اس کو روٹیٹ کریں گے اس نوب سی چیز کو نوب کیا ہوتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں ریڈیوس کا جو ہوتا ہے یا جو ریگولیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ جو لگا ہوتا ہے وہ نوب ہوتا ہے اینیویس تو یہ جو نوب ہے اس کو اب مووو کریں گے ٹھیک ہے روٹیٹ کریں گے لیفٹ یا رائٹ تو اندر جو یہ سلینڈر ہے یہ سلینڈر ہے یہ لیفٹ اور رائٹ ووف کریں گے یہ جو سلینڈر ہیں ان کے اوپر جو ہے ڈیجٹس لکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیجٹس آگ اوپر تا ہے نا زیرو سے لے کے نائن تک میتیمیٹکس میں جو ہے وہ ڈیجٹس کلاتے ہیں پھر اس کے بعد جب ٹین پہ آتے تو ٹین ڈیجٹ نہیں ہے ٹین نمبر ہے اور یہ ٹین جو ہے وہ زیرو اور ون سے ملکے بنا ہے اور زیرو اور ون خود جو ہے وہ ڈیجٹس ہیں تو بہرحال اس کے اوپر زیرو سے لے کے نائن تک ڈیجٹس لکھے ہوتے ہیں ان تمام سلینڈرز کے اوپر تو ایک تو یہ چیز ہے دوسرا آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر اس کے کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ جو اوپر کچھ یہ جو ٹیبل سا لکھا ہے یہ بھی کلکولیشن میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے بہرحال آپ کی کتاب میں نیپیر بون کو کیسے یوز کرنا ہے اور کیسے یوز کرنا ہے ایڈیشن کے لیے سبٹریکشن کے لیے ملٹیپلیکشن کے لیے یہ آپ کی کورس کا حصہ نہیں ہے جس آپ کو اتنا بتانا ہے کہ پرانے زمانے کے کمپیوٹر جو ہے وہ کیسے دیکھتے تھے اور کیسے ایک سیمپل ایبکس سے ہم جو ہے نیکس کمپیوٹر کو پر آئے ہیں یعنی ایولوشن ہوئی ہے اور نیکس کمپیوٹر وہ بھی لکڑی کا ہی ہے لیکن وہ طرح سا کمپلیکس ہے طرح سا مشکل ہے کمپلیکس ہے کس سے ایبکس سے تو جو جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے کمپلیکس سے کمپلیکس کمپلیکس کمپیوٹر آتا رہیں گے تو بہر آج یہ جو سیلنڈر انڈ کو ہم لیفٹ رائٹ روٹریٹ کریں گے تو اسے ہم کرگلیشن کریں گے ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکشن کریں گے نیپیوڑ بون اور ایبکس میں کیا فرق ہے نیپیوڑ بون میں سب سے جو فرق میجر فرق یہ آیا تھا کہ اس کے ذریعے آپ لاغریتم بھی فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لاغ آف نمبر آپ فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ اس کی خوبی تھی اور اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے آپ کی کتاب میں بس اتنا سائی جو ہے وہ کتاب نے ڈسکس کیا ہوئی ہوفولی آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی کوئی آپ سے کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ گوگل کلاسروم پر پوچھ سکتے ہیں تینکیو جی اللہ